اسلام علیکم ایمیون ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں بیپ پلاو اس کے لئے مجھے جنگریڈینٹ ریکوائیڈ ہے وہ ہیں بیپ لیا ہے میں نے 1 kg دو انین لیا ہے بڑے سائز کے ایک یخنی بناتے اور دوسرے کو میں مسالہ بناتے پھر میں نے گارلک لیا ہے میں نے ہول کلوپ لیا ہے اس کو میں نے شیلیا ہے اور ادرگ جو میں نے لیا ہے ایک ٹکڑا گیلہ پورا لیا ہے اس میں یخنی بنانے کے لئے میں نے زیرہ سونف گرم مسالوں میں دارچینی ہے لونگ بادیاں بڑی الائچی ہے میں نے تیز پاتھ لیا ہے نمک لال مرش سوکھا دنیا مسالوں میں آپ کی مرضی ہے آپ کم کرنا چاہیں کم کرنا چاہیں اسے رائز میں لیا ہے میں اور اس کو پھر میں بگو کے رکھ دوں گی جب تک میں اپنی یخنی تیار نہیں کرتی بگو کے رکھنا سے یہ ہے کہ چاول داب کے کھلے 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 بنتے ہیں اپنی پرپریشن کی طرف برنر میں نے آن کر لیا ہے اب میں اس میں پانی ایڈن کروں گی آلموسٹ 3 گلاس اور میں اس میں پھر اپنا گوش ڈال دوں گی یخنی بنانے کے لئے اور جتے بھی میں نے مسالے بتائیں ہیں وہ سب میں ایڈن کر دوں گی زیرہ سونف دارچینی گرم مسالے جب میں نے بتائی تھے وہ سب میں ایڈن کر دوں گی اب اس میں میں نے انین ڈال دیا ہے کٹ کر دیا ہے میں نے 4 پیسز میں اس کو ایک انین ہے یہ لسن ادھرک میں نے ہاف ہاف کر کے لے لیا ہے باقی میں چھوڑ دوں گی مسالے کے دوران ڈالوں گی وہ میں آپ کو دکھا دوں گی اور اب میں اس میں چمچ ایک دھوہ چلا کے اس کو میں اس کو میں پریشر دے دوں گی 30-40 منٹ تک کیونکہ میں پریشر وور میں منا رہی ہوں تو میرا گوش جلدی گل جائے گا اور میں اسے چھوڑ دوں ہی 40 منٹ تک مسالے کے پیپریشن کی طرف آجاتے ہیں اس میں چیزیں ریکوائیڈ ہیں یہ ہے انین جو میں نے آپ کو پہلے دکھا سلائس میں کٹ کر لیا ہے لسان ادھرک کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ ہے ٹیماتر دو عدد ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا آپ چاہے تو یوگرٹ ڈال لیں بی فلاو میں نورملی یوگرٹ ہی ڈالتا ہے لیکن مجھے ٹیماتر پسند ہے سزائیکہ ڈفرنٹ اور اچھا ہاتھ ہے تو میں یہ ڈال رہی ہوں پھر میں نے کڑی پتے کے پتے لے لیا پودینہ لے لیا ہے ہاری مرچے لے لیا اور ایک لیمن لے لیا ہے سویز کر لوں گے میں اس کو یہ میں نے بریانی مسالہ لے لیا ہے اس سے ایک پوچھ بوا چاہتی ہے یہ نمک ہے اس بے ضرورت گرم مسالویں میں لے لیا ہے دارچینی زیرا تیز پات بڑی لائچی لونگ اور آدھا بادیاں کپو لے لے لیا ہے لیکن میں اپنے بادیاں کپو ڈال چکی تھی اوائل لے لیں اوائل لوں گی میں دو کپ گھیں میں زیادہ اچھا میں نے گا پلاو پھر میں نے فوڈ کلر لے لیا دس اس ٹوٹلی آپشنل اگر پسند ہے تو ڈالی ہے میری یخنی تیار ہو گئی ہے اب میں اسے کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ میری یخنی تیار ہو چکے گوشت میرا گلیا ہے اب میں اس کو سٹین کر لوں گی یخنی باول میں ہیں اور سٹینر سے میں گرم مسالے الگ کر لوں گی اور جو گوشت ہے اس کو میں الگ کر دوں گی میں اس کو الگ کر دکھا رہی گی یہ میں نے گوشتے لگ کر لیا ہے اور اس کو اب میں ڈسکارڈ کر دوں گی یخنی کو میں سائٹ پہ کر دوں گی اور اب میں آجیں گے مسالے کی پرپریشن کی طرف سب سے پہلے تو میں نے برنر آن کر لیا ہے اور آئل ڈالیا ہے ایک کپ اب اس میں میں پیاز ڈالوں گی پیاز کو میں نے لائٹ براؤن رکھنا ہے ڈاگ براؤن نہیں کرنا پیاز میں نے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اس میں میں ٹیماتر ڈال رہی ہیں جو دو میں نے گرائن کر لیا تھے موسٹی لوگ دہی ڈالتے ہیں لیکن مجھے ٹیماتر پسند ہے تو میں ٹیماتر ڈال رہی ہیں اب اس میں میں گوشت ایڈن کر دوں گی لسن ایڈر کا پیز ڈال دیا میں نے اور اب میں اس کو بھولوں گی مکس کر دوں گی اچھے سے اب اس میں میں ہری مرشیں ایڈن کر دوں گی چوی سے ساتھ اپلاو میں بچوں کے لئے بنا رہی تھی تو میں نے اس میں آلو ایڈن کے لئے دو عدد آپ چاہیں تو سکپ کر دیں آپ کی مرضی ہے اسے یہاں پہ میں پانی کا بتا رہی ہوں یہ میرا گلاس ہے میں نے دو گلاس چاول لیا ہے تو میں چار گلاس پانی ڈالوں گی یہ چیز میں نے اپنی اپنی سی کے اسے چاول کھلے بنتے ہیں پہلے میں نے دو گلاس یفنی کی ڈالیں اور پھر جو رمیننگ ریچ ہے وہ میں پانی ڈال دوں گی چار گلاس ڈال کے اور اب میں اسے کور کر دوں گی ایک بول آئے گا جوش آئے گا اور اس کے بعد پھر میں اپنے چاول اس میں آرن کر دوں گی یہ ایک جوش آ چکا ہے اب میں اس میں اپنے رائس آرن کر لوں گی جو میں نے بگو کر رکھ کے تھے پانی میں نے اس کا ساہر نکال لیا پانی سے اس کو اور اب میں نے اس کے اندر رائس آرن کر دیئے ہیں کھرانے کے بعد میں چرمچ کی مدد سے اس کو ایک دفعہ مکس کر کے اور پھر میں اس کو 10 منٹس کے لئے رکھ دوں گی کہ میں چاول بھگو چکی تھی یہ میرے گرمہ گرم رائز تیار ہو چکے ہیں یہ سٹیج ہے جس میں آپ کے رائز تیار ہو چکے ہیں آپ اس پر پانچ منٹ کے لئے دم دیں اور آپ کے رائز رڈی ہیں فوڈ کلر ایس اوپشنل میں نے اس میں فوڈ کلر ڈال دیا تھا میں نے فوڈ کلر ڈالا تھا اور لیمن ایک سکوز کر دیا تھا اور 1 تبل سپ میں نے بلیاںی اس سنس ڈالا تھا اس سے کشگہ میکرم آ جاتی ہے یہ میرا کلر فائنل لوک آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کوئی کلر پسند آ رہے تو ڈالیں ادروائیس لیز لائک شیئر ان سبسکرائب مائی چینل تھینک یو اور اللہ حافظ